ازرائیل حماس یدھ کے بیچ رفاہ میں جنگ روکنے کے لیے امریکی راجپتی جو بائیڈر نے اسرائیلی پیم بینجامین نتنیاہو کے سامنے پرستاو رکھ دیا ہے اس پرستاو میں رفاہ میں یدھ روکنے کے لیے تین چرنوں کو پیش کیا گیا ہے اور اب پیم نتنیاہو اس پرستاو پر اپنی کیابینٹ میں منتھن کر رہے ہیں لیکن ادھر رفاہ پر کوئی نرنائک فیصلہ لینے کے لیے ماتھا پچی چل رہے ہیں وہیں دوسری طرف رفاہ میں حماس کے لڑاکے اسرائیلی سینہ کے اوپر اور زیادہ کہہر بر پا رہے ہیں دراصل فلسطینی اسلامی جہاد کی سیننی شاکھا الگتس نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ جب زبالیا کیمپ میں اسرائیلی سینہ خوش رہے تھی تو اس وقت ان کے اوپر ابھی تک کا سب سے بڑا اور بھیشن حملہ کیا گیا ہے دراصل اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے الکتس کے لڑا کے تابڑ توڑ طریقے سے راکٹ لانچر سے اسرائیلی سینہ پر حملے کر رہے ہیں اور اسی ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ ایک لڑا کا راکٹ لانچر لے کر آئیڈی اف ٹینک پر حملہ کر دیتا ہے اس کے بعد کچھ لڑا کے کندے پر راکٹ لے کر ہر یالی کی بیچ جا کر اسے فائر کر دیتے ہیں وہیں دوسری طرف ایک لڑا کا آئیڈی اف سینکو کی اوپر سنائپر آپریشن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ویڈیو میں آگے دکھ رہا ہے کہ ہم آس کے کچھ لڑا کے رائفل سے تابڑ توڑ فائرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے بعد الکتز کے کچھ لڑا کے ہر یالی کے بیچ چھپ کر لانچر میں راکٹ بھر کر انہیں دنا دن فائر کر دیتے ہیں اس کے بعد کچھ راکٹ دن کے اجالے میں فائر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہی نہیں الکتز کے کچھ لڑا کے آسمان میں اڑ رہے ایک ائرکرافٹ نوما اوبجیکٹ پر راکٹ لانچر سے فائر کرتے ہیں جس کے بعد وہ ائرکرافٹ اچانک سے نیچے آتا ہوا دیکھ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ اس ویڈیو کے علاوہ الکتز بریگیٹ نے ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے جس میں الکتز کے لڑا کے مارٹیر اومار الکاسم بریگیٹ کے ساتھ راکٹوں اور گولہ بارود کو جنگ کیلئے تیار کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ کیسے الکتز اور اومار بریگیٹ کے لڑا کے بڑے بڑے راکٹوں کو حملے کے لیے تیار کر رہے ہیں اس کے بعد ان راکٹز کو ٹائمر لگا کر چیک بھی کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ لڑا کے راکٹ کے بھی تر بارود بھر کر اسے کس بھی رہے ہیں کچھ لڑا کے راکٹ کے آگے والے حصے پر نکیلا سا ایک پورجا بھی کس رہے ہیں موسیقی موسیقی